بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سلانٹی کے بزنس میں جتنی بھی مشنیری استعمال ہوتے اس سے پہلے بھی ہم اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری ہے سلانٹی بنتی کیسے ہے کچھی سلانٹی جو ہے بنتی کیسے ہے تو فرائی ہونے کا جو پراسس ہے اور پیکنگ کا پراسس آپ ہماری بیشمار ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں آل لیڈی کافی زیادہ ویڈیوز اس کے بارے میں بنا چکے ہیں تو عام طور پر لوگ کچھی سلانٹی جو ہے بوریوں میں بنی ہوئی لے لیتے ہیں کوئی پانچ ہزار پے کا توڑا یعنی فوٹی کے جی یا پھر مختلف پرائزز ہوتی ہیں اس کی مارکٹ کے اندر اس کی ریسی بھی کے حساب سے تو کچھی سلانٹی عام طور پر جو بزنس چلتا ہے فرائی کا بزنس سب سے زیادہ چلتا ہے مطلب لوگ کچھی جو سلانٹی ہے جو اس صورت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنی بنائی لے لیتے ہیں اور اس کو صرف فرائی کر کے اوپر فلیور کٹ لگا کے اور پیک کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کچھی سلانٹی بنتی ہے تو ہی لوگ فرائی کرتے ہیں تو کچھی سلانٹی کا بھی ایک بزنس ہے لیکن اس کے بارے میں کافی لوگوں کو کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں یہ ایک یونٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہم نے کراچی کے اندر انسٹال کیا ہے نس کے لیے اس کاروبار کے لیے اس کے اندر تقریباً تین مشینیں جو ہیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلا آٹا گوندنے والی مشین جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پائپ سے بنے ہوئے ہیں اس کو مکسنگ کرنے کے لیے میدے کو مکس کرنے کے لیے ایک ٹاب نوما یا یو ٹائپ مکسر جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ تمام مٹیریل کو مکس کر لیتے ہیں اور اس مشین کے اوپر آ کے اس میدہ جو ہوتا ہے اس کے پیڑے بنا کے اس کے اندر ڈالتے ہیں اور نیچے سے یہ پائپ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ نکل آتے ہیں یہ لمبے پائپ ہوتا ہے ان کو بعد میں سکھا لیا جاتا ہے نیچے فرش پہ یا کہیں پہ رکھ کے فین لگائے جاتے ہیں جب یہ تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں تو اس کو کٹر کے اندر ڈال کے کلم نوما اس کی شکل جو ہے نکال لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ پونی انچی انچی یا آدھی انچی جتنی مرضی آپ اس کی لیندھ جو ہے وہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اتنی لیندھ کی آپ سلانٹی نکال سکتے ہیں پھر اس کو دوبارہ سے فرش کی اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کو سکھایا جاتا ہے سوکھنے کے بعد اس کو بڑی بوریوں میں پیک کر کے پھر اس کو مارکٹ کے اندر بیچ دیا جاتا ہے یا جو فرائی کرنے والی کمپنی ہیں ان کو سیل کر دیا جاتا ہے کچھ لوگ تو یہ کچھی سلانٹی کا بزنس کرتے ہیں کچھ لوگ کچھی سلانٹی کا بزنس بھی کرتے ہیں اور ساتھ فرائی کا بزنس بھی کرتے ہیں جن کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو وہ دونوں مشینیں لگا لیتے ہیں کچھی کی بھی اور فرائی کی بھی بہرحال یہ بھی ایک اچھا پروفیٹیبل کام ہے ایک بوری کے اندر میں اگر آپ کو ابھی مختصر بتا دوں تو ایک بوری کے اندر جو ہے وہ تقریباً چار سو سے پانچ سو رپے کی بچت ہے کم زیادہ ریسی بھی کے حساب سے ہو سکتے ہیں یا آپ کے جو اخراجات ہیں جو آپ کی جگہ کے اخراجات ہیں آپ کی جگہ رینٹ پہ ہے یا آپ کی اپنی ہے تو اس طرح کے جو اخراجات ہیں ان کی وجہ سے کچھ پرائیز کا بھی فرق ہو سکتا ہے یا کچھ لوگوں کی لیبر اپنی ہوتی یا آپ سپیشل لیبر رکھتے ہیں تو اس طرح کے کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سب کا مارجن سیم نہیں ہوتا تو اس مشین کے لیے آپ کو تھری فیس کا کنیکشن ہونا ضروری ہے تھری فیس کے بغیر یہ مشین نہیں چلتی دو مشینیں تھری فیس کے بغیر چل جاتی ہیں لیکن یہ جو ابھی اکسٹروڈر آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر سے یہ پائپ نکل نہیں ہے یہ مشین جو ہے تھری فیس کے بغیر نہیں چلتی اس کے اوپر تیس آس پاور یا پینتیس آس پاور کی موٹر لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے تھری فیس کا کنیکشن ہونا ضروری ہے اور باقی جو دو مشینیں ہیں سب سے پہلی آٹا گوننے والی اور دوسری جو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں اس کی کٹنگ ہوگی یہ دونوں موٹریں جو ہیں دو دو ہاس پاور کی یا ڈیڑھ ڈیڑھ ہاس پاور کی بھی لگائی جاتی ہیں تو اس بزنس کے لیے جو جگہ ہے کاروبار کے لیے جو جگہ ہے سیٹ اپ کے لیے وہ تقریباً دس مرلے ہو جائے جس میں سے تقریباً تین سے چار مرلے تو مشینری کے لیے کافی ہے اور زیادہ جگہ کی ضرورت ہے زیادہ جگہ کی ضرورت ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو سلانٹی ہے یہ جو سلانٹی ہے اس کو بچھانا ہوتا ہے سکھانے کے لیے تو سوکنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ جگہ وہی لیتی ہے وہی اسی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹنگ مشین ہے اس کے اندر یہ پائپ جو ہے ڈالے جاتے ہیں اور پھر آگے سے یہ کٹنگ ہوگی نہیں اس وقت ویڈیو کے لیے مشینوں کی چیکنگ کے لیے ہم یہ سارا کام جلدی جلدی کر رہے ہیں ادروائز آپ پہلے پائپ کو تھوڑی دیر خوشک ہونے دیں خوشک ہونے کے بعد پھر اس کو کٹر میں سے نکالیں پھر آگے سے سلانٹی کو اٹھائیں تو یہ ابھی جو آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی صفائی کا کوئی خاص ابھی نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف مشینوں کی ابھی سیٹنگ کی جا رہی ہے اس کے بعد یہاں پر اچھے طریقے سے صفائی کی جائے گی نیچے کارپٹ وغیرہ بچھائے جائیں گے فینز لگائے جائیں گے اور ایک طریقہ کارہ وہ بنایا جائے گا تو یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کراری اگر آپ نے سیمی نما دیکھی اس لانٹی آتی ہے کراریاں لکھا ہوتا ہے وہ بھی اسی جو ہے ایکسٹرودر کے اندر سے نکال آتی ہے اس کو دوبارہ سے کٹر میں ڈالیں وہ سیری سمیہاں ہوتی ہیں اکثر آپ نے مارکٹ میں دیکھیں ہوئی وہ بھی اسی ایک سٹوڈر میں نکل آتی ہیں اس کے بعد ایک بدانہ ہوتا ہے جس کے بھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے رینگ ہوتا ہے وہ بھی اسی مشین کے اندر سے نکل آتا ہے لیکن رینگ اور بدانے کے لیے جو کٹر ہے وہ آپ کو چینج کرنا ہوگا کیونکہ اس کے اندر کلم کی کٹنگ آ رہی ہے مطلب آگے سے نوکدار ہے تو ہمیں آگے سے پلین چاہیے تو اس کی کٹنگ کے لیے پھر ہمیں کٹر الگ لینا پڑے گا سیدھی کٹنگ کے لیے اور بدانے کی کٹنگ کے لیے ہمیں الگ لینا پڑے گا یعنی رینگ اور بدانے کی کٹنگ کے لیے الگ الگ کٹر لگیں گے تو اکسٹوڈر یہی چاہیے گا اکسٹوڈر کے اندر جو بور ہوتا ہے جو سلانٹی کا بور ہے ڈائے ہے اس کو بڑا کرنے کے لیے چونکہ یہ جو بدانہ ہوتا ہے بڑا پائپ سیدھا ہوتا ہے اس کا بور بڑا ہوتا ہے تو اس قسم کی نوزل سات لینی پڑے گی آپ کو پراری کی ایک ڈائی سیٹا آپ کو سات لینا پڑے گا اور اس کے بعد جو رینگ ہے رینگ کے لیے پھر ہمیں ایک علیدہ سے نوزل سیٹ لینا پڑے گا تو اکسٹوڈر میں بھی جو اس کی نوزلیں ہیں وہ چینج ہوگی اور کٹر مکمل ہی چینج ہوگا اکسٹوڈر میں نوزلیں چینج ہو جاتی ہیں اور اکسٹوڈر جو ہے وہ مکمل چینج ہو جاتا ہے تو اس میں تقریباً تین چار قسم شیپز جو ہے وہ نکل آئیں گی اس طرح سے آپ کی اور سلنٹی کی بھی کافی زیادہ ورائٹی ہے نوکدار جو سلنٹی ہے اس میں چھوٹا بور چلتا ہے بڑا بور چلتا ہے اس سے بڑا بور چلتا ہے تو یہ مارکٹ میں جب آپ نکلیں گے تو اس کی آپ کو مکمل ورائٹی مختلف ملے گی تو وہ ساری اس کی اوپر آپ نکال سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ